اچھا ایسے میں جب سٹھ صاحب آپ بھی بیرون ملک ہیں عاصف علی زرداری صاحب بھی دبائی پہنچ چکے ہیں شباز شریف صاحب بھی میڈل ایسٹ کے دورے پہ ہیں سعودی عرب کے بعد قطر میں موجود ہیں تو ہمارے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی آپ کی پیڈکشن کے مطابق امریکہ پدھار چکے ہیں لیکن جب وہ جا رہے تھے لندن سے تو ان سے صحافی نے ایک سوال کیا سوال بھی بڑا دلچسپ تھا بڑا مختلف تھا اس سے پہلے ایسے سوال ان سے نہیں ہوتے لیکن اس کا جواب اس سے زیادہ دلچسپ تھا میں چاہوں گی کہ آپ سنیں اور بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا میاں صاحب آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے 21 سکتوبر کو آپ چوتھی صفحہ وزیراعظم بننے گئے تھے عوام دیکھنے کہ آپ کو چوتھی صفحہ وزیراعظم بنیں گے آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے یہ یہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے میاں صاحب ایک سال ہوگیا آپ کو پاکستان گیا ہوئے کیسے دیکھتے ہیں آپ پورے ایک سال کیا ملکے بتائیں گے سیٹھی صاحب یہ دکھتی رکھ چھڑی گئی ان کی لیکن انہوں نے ہس کے جواب دیا ہے معاملہ کیا ہے کیوں گئے امریکہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سوال تو جرنلسٹ کرتے ہیں میاں صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے انہوں نے بس آگے سے ہس کے کہہ دیا کہ آپ میں جا رہا ہوں باہر تو مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سوال میرے خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں واپس نہیں آؤں گا تو اس لئے انہوں نے تھوڑا سا تنس کیا وہ واپس بھی بالکل آئیں گے وہ اور دوسری بات یہ کہ یا پرائیم نیسٹر کیوں نہیں بنے یا پاکستان کے کیا حالات ہیں انہوں نے کہا میں آکے بتاؤں گا ظاہر ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بالکل لو پروفائل ہیں کوئی کسی قسم کی سیاسی باتیں وہ نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ساری کچھ گوڑا ہے اگر تھوڑی بہت کرتی ہے کچھ تو وہ اس چیف ملیسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کرتی ہے میرے صاحب کوئی پولیٹکل بیان نہیں کر رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ ویزیت تھی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا آپ کے سارے صحافی وہاں ہیں جب واشنگٹن کے اندر اور یہ پرائیویٹ ویزیت میں ہے اور پرائیویٹ ویزیت کے بعد لندن جائے گے وہاں بھی پرائیویٹ ویزیت ہوگی اس کے بعد یہ نہیں مجھے پتہ میں نے سننے میں آیا میں کنفرم کروں گا جب واپس آ جائیں گے لندن تو میں ملوں گا جا کے انکو پوچھوں گا کہ کی پروگرام میں م US تو جو بھی ہوگا وہ بتا دیں گے مگر وان ٹھنگا am i'll tell you he is not taking part in politics he is not advising government on anything وہ چپ کر کے اپنا بیٹھے میں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ان کا کام ہے کام یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو سہارا دینا سمجھانا ایڈوائیس دینا اور اگر شہباز شریف صاحب جب ان سے کوئی رابطہ کرتے ہیں تجویز لیتے ہیں ایڈوائیس دیتے ہیں مشاورت کرتے ہیں تو ہیس آلویز ریڈی ٹو دائن باقی گیم جو ہے ساری گیم پنڈی اور اسلام آباد میں ہے رائی ویڈ میں نہیں ہے نہ مارٹل ٹاؤن میں بھی نہیں ہے نہ واشنگٹن میں ہے نہ لنڈن میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو زیادہ سپیکلیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چار دن رہ گئے امریکن الیکشن میں اور نواز شریف صاحب ان اس موقع پر وہاں پہنچ گئے یہاں پر یہ بھی سرگوشیاں کی جاری ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب وہاں کسی اہم ملاقات کے لیے گئے ہیں جو ممکنہ صدر ہو سکتا ہے ان کی ملاقات کا احتمام کروایا جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو سپرائز میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کو بات ہے دیکھئے میاں صاحب کو ایک مہینہ پہلے کا پروگرام بناوا تھا جانے کا جب سے یہ پھر بات شروع ہو گئی امنیمنٹ کی اس میں ہر ووٹ کی ضرورتی تو اس لیے ٹکھنا پڑ گیا نہیں تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے حسین نواز کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرین ایگزمیشن میں جرمنی جانا تھا پھر لندن میں آنا تھا اور پھر شاید امریکہ بھی جانا تھا افسوس کرنے کے لیے ان کے بڑے قریبی دوست تھے پارٹنر بھی تھے اور وہ پہلے پہلے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو پیشن گوئی ہیں اور سپیکولیشن ہے نا زیرو اوکی اچھا جب آپ نے تذکرہ آپ نے ابھی مرویم نماز صاحبہ کا تذکرہ کیا کہ سیاسی تفسرہ یہ سیاسی بات چیت وہی کرتی ہیں انہوں نے امران خان صاحب کے حوالے سے جب ڈیل کی خبریں اتنی گرم ہیں تو انہوں نے بلکل ہٹ کے پیڈکٹ کیا ہے کہ میں یہ پیشگوئی کرنے جا رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے اور فتنے کی فتنہ بازیوں کا دور بھی جا رہا ہے یہ بڑا دلچسپی سیٹیس ہے بلکل ہی مختلف بات جو ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے نہیں اس کے دو معنی ہیں اب آپ جو آپ کا دل چاہے آپ لے لیں ایک اس کا یہ معنی ہے کہ شاید اگر خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے بندے تو لگائیں گے گھنڈاپور کو لگایا ہے مشرا بی بی کو لگایا ہے ٹھیک ہے نا مہنوں کو لگایا ہے کہ کام کرے جا کے سمجھائیں اس کو اور پی ٹی کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ خان جو ہے نا اس لاؤسٹیٹ وہ زد میں بیٹھا ہے ایسے تو کام نہیں چلے گا ہم کتی عرصہ ایسے چلائیں گے ہم لڑائی جگڑے کر نہیں سکتے فیڈل گورنمنٹ بڑی تکڑی ہے کیا ہم کریں مگر اب کریں بھی کیا تو کریں خان کہتا ہے کرو تو کرنا پڑتا ہے مگر عوام نکلنے کے لئے تیار نہیں وہ خبریں دے رہی ہے کہ مہنگائی کام ہو گئی ہے چالیس پسٹ سے بیس بیس سے دس اب آٹھ پسٹ پہ آ گئی ہے رک گیا ہے مہنگائی پیسے آ رہے ہیں سعودی ریبیا سے پہلے ایک آ گیا تھا دو ارب ڈالر آ رہے ہیں آج کی خبریں ڈھائی ہو گیا ہے وہ ڈھائی عرب ہو گیا ہے مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور سب کاروباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار سٹیبل سٹیبیلٹی آ گئی ہے اور مہیشہ چل پڑی ہے اور کاش کہ ہمیں چار سال ایسے مل جائیں تو پھر سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بہت باہر اس کا محول بن رہا ہے تو یہ ایک تو یہ اس کا معنی ہے کہ خان کو سمجھا لیں گے یہ اور خان پیچھے اڑ جائے گا اور شاید پھر اس کے بعد کوئی تھوڑی بہت ڈیل ہو جائے گا پھر آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر خان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی خان نہیں باز آتا اور یہ ہنگامی آلات کرتا رہتا ہے یہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کرو 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 ٹھیک تو پھر ان کو بھی اندر کرنا پڑے گا اور خان کو بھی ملیٹری کورٹ میں لے جانا پڑے گا دونوں ان کی اس بیان میں میں جب دو چیزیں نظر آ رہی ایک طرف یہ خواہش کہ خان سمجھ جائے بات کو اور دوسری طرف یہ کہ کہ خان جو ہے وہ پہ پکتے جو ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈی کورٹ کیا آپ نے یہ مطلب ہے ان کے اس بیان کا ون سائیڈڈ نہیں ہے بلکہ اس کے دو پہلوں ہیں اور دونوں طرح سے ان کے لیے تو ون ون ہے بہرحال اس کا مقصد اور مطلب ہمیں اب سمجھ آیا بہت سے اور سوال سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک امریکہ میں اگر لابنگ امران خان صاحب کے حق میں بہت بھرپور ہو رہی ہے پاکستانی سیاست دھان بھی سوئے نہیں ہے خصوصاً امران خان صاحب کے مخالفین اس سے پہلے جب امریکہ میں یہ کاوشیں کی جا رہی تھی تو پاکستانی پارلمنٹ میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی تھی کہ پاکستانی سیاست میں مداخلت نہ کی جائے اور اب ایک سو ساٹھ کے قریب پارلمنٹیرینز ہیں جنہوں نے اپنے دستخط کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے امریکہ میں اس طرح کے جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یا جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کی مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امران خان صاحب پاکستانی سیاست یا پاکستانی سوسائٹی یا پاکستانی معیشت کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دے ثابت ہوئے ہیں سٹھ صاحب جب اس طرح سے کوئی اقدام سامنے آتا ہے یا رییکشن سامنے آتا ہے پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے یا امران خان صاحب کے مخالفین کی جانب سے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس نے اس تاثر کو غلط کر دیا یا رد کر دیا جو وہاں قائم ہوا اس لیٹر کے لکھنے سے جیسے آپ نے انہیں شاباش دی اور کیا اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا کوئی احتجاج پاکستانی پارلمنٹیرینز کی طرف سے میرا خیال ہے کہ اس کی تو خاص حیثیت نہیں ہے میں پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سو ساٹھ نے جی جی ایک سو ساٹھ وہاں باسٹھ تھے یہاں ایک سو ساٹھ نے جواب دیا ہے موہ توڑ تو یار یہ ان کو چاہیے تھا نا ٹو تھرڈ کرتے جس طرح سے امنٹمنٹ کروایا ہے ان سے تو سائن کراتے تاکہ امپیکٹ تو ہوتا تھا کہ ٹو تھرڈ پارلمنٹ نے یہ لکھا ہے اب وان سکسٹی نہ ادھر کی بات ہے نا ان کو چاہیے تھا اردو میں لکھتے اور پھر اس کا انگریزی ترجمہ کرتے مگر انہوں نے سیدھا شہباز شریف صاحب کو لکھ دیا تیسری بات اب لکھنا تھا تو کانگریس کو لکھتے لکھنا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ کو لکھتے لکھنا تھا تو یہاں ایمبیسڈر کو پروٹیسٹ کرتے یہ شہباز شریف صاحب کو لکھنے کا کیا فائد ہے میرا خیال ہے وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو لکھا اور تو انہوں نے سوچا کہ ہم پھر اپنے پریزیڈنٹ کو اپنے لیڈر کو لکھ دیتے ہیں مگر انہوں نے کہا وہ تو بائی پارٹیزن کانگریس ہے اس میں تو ڈیموکرات بھی ہیں ریپبلکلز بھی ہیں یہاں تو صرف نون لیگرز اور پی بی پی ہے کام اس کام اس میں اگر وہ ٹو تھرڈ والی کام ہوتا تو شاید پھر اس کا بزن بھی ہوتا تو وہ جو سکسٹی ٹو ہے ان کا زیادہ بزن ہے کمپررد ٹو اور میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے یہ جنہوں کہ یہ celui ہے کہ اس کی کی تا توی literature کر دیں اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے مگر اب ٹھیک ہے احسن اکمال صاحب نے یا کسی نے بیٹھ کے یہ دراؤ کیا ہوگا کسی کا بریٹ آئیڈیا ہوگا اب ہم بھی کر دیتے ہیں کرو 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 تو چلو ایک دن کی خبر بن جاتی ہے مگر اس سے زیادہ اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آگے امریکی سفارت خانے کو پیغام نہیں پہنچایا جائے گا شہباز شریف صاحب تک رہے گا اسی لئے شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا